پاکستان کی سب سے جو ہے نا الارمی سیچویشن ہے انٹی بیٹک ریزیسٹرز پوری دنیا کی ہے ویسے تو لیکن خصوصا پاکستان میں بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے اس کی ایک اندازے کے مطابق دوہزار پچاس تک پاکستان میں انٹی بیٹک ریزیسٹرز اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی بھی انٹی بیٹک جو انہیں بیٹک ہے وہ انسان پر پاکستانی آباؤں پر اثر نہیں پڑے گی وہ اپنا سب چھوڑ دے گی کھو دے گی اس کی جو ہے نا ہم وجوہات دیکھ رہتے ہیں کہ کون سی آخر ایسی وجوہات ہیں کہ انٹی بیٹک ہم پر اثر نہیں کر رہی یا اثر چھوڑ دیں گی دوہزار پچاس تک آخر ان کی کیا بچا ہے اس کی جو ہے نا سب سے جو بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اس کا غیر ضروری استعمال بہت زیادہ استعمال اور تیسے نمبر پہ جو ہے نا ہم اس کا کورس پورا نہیں کرتے جو اس کا دورانی ہے انٹی بیٹک استعمال کرنے کا کورس جو ہے نا وہ ہم پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے انٹی بیٹک ریزسٹنس انسان میں بہت بڑھ رہی ہے یہ ہیں اس کی وجوہات اب دیکھ لیتے ہیں کہ انٹی بیٹک ریزسٹنس ہے کیا بیسیکلی عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں اگر ہم جب بھی کوئی انٹی بیٹک استعمال کرتے ہیں شروع شروع میں تو وہ جو اگر بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہے کوئی میکروب ہوئے رہا ہے تو وہ جو انٹی بیٹک استعمال کرتے ہیں تو اگر میکروب جو ہے نا ان کو جے کرتی ہیں یا پھر ان کی افزائز جو ہے نا گروت ان کو روک دیتی ہے جب بھی ہم پہلے مرتبہ جو کرتے ہیں تو یہ سارے انٹی بیٹک جو ہیں میکروب ان کو مار دیتی ہیں جب جب جو کرتے تو اس کو مار دیتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو دورانی ہے اس کا پورا نہیں کرتے پانس سے جو سات دن ہے یا بہت لگتار اس کو استعمال کرتے ہیں تو انٹی بیٹک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میکروب اگر فرض کیا آپ نے اس کا دورانی ہے پانس سے سات دن اور آپ نے انٹی بیٹس کو ایک دن استعمال کیا ہے کہ اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا ہوں دوبارہ آپ استعمال نہیں کرتے ایک دن استعمال کر کے تو یہ ہوگا کہ اگر سو فیصد جو ہے نا میکروب ہیں اور ان میں سے اگر آپ نے ایک دن استعمال کیا تو فرض کریں کہ پچاس پرسنٹ جو نا وہ مر گئی ہیں پچاس پرسنٹ جو رہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو انٹی بیٹس آپ نے استعمال کیا ہے اس کا میکنزم کیا ہے یہ کس یعنی کے فنشن کے ذریعے سے ہمیں مار رہی ہے تو وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اپنے سٹیٹیجی بنا لیتے ہیں اپنے شیلڈ بنا لیتے ہیں یا اپنے میزائل سسٹم یعنی دفاعی نظام اپنا اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر جب ہم دوسری زندین جب وہی انٹی بیٹس استعمال کریں گے تو وہ اس انٹی بیڑس کو ختم کردے گی اس کے توڑ پھوڑ دیں گے دو اتنا اپنی بنا رہے ہیں زیادہ اور مائکروبز کی ایک جنگ اب چل رہی ہے شروع سے ہی ہم اپنی بنا رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے وہ اپنی بنا رہے ہمیں مارنے کے لیے اور ہماری جو میڈیسن عدویات ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ اپنی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اپنا دفاعی نظام بہت زیادہ سٹرانگ کر رہے ہیں تو امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ کو امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ انٹی بیڈنزیسن کس طرح سے پیدا ہوتی ہے یہ سارا میکنیزم تھا اس کا کس طرح سے وہ پیدا ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں آپ اس سے کیسے بچ سکتی ہیں اس سے بچاؤ آپ نے کیسے کرنا ہے احتیاط کیسے کرنی ہے آپ نے جناب اس کا کورس پورا کرنا ہے جو پانس سے سات دن اس کا دورانی آئیں وہ پورا کرنا ہے چاہے آپ ٹھیک ہو جائیں یا چاہے آپ ٹھیک نہ ہوں یہ بات ذہن میں رکھ رکھ لیں کہ آپ نے اس کا جو کورس ہے وہ پورا کرنا ہے ہر حال میں اور غیر ضروری جو انٹی بیڈس ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی ہے یہ دو باتیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں اب حکومت پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے اور عوام سے بھی کہ اس کا جو پیکنگ ہے نا ایٹی بیڈس کی اس کے حساب سے ہی اسے فروخت کیا جانا چاہیے ہم فارمسیز کمیونٹی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس حساب سے ان کو فروخت کریں گے آہ پیشن کو دیں گے مریضوں کو تو آہ اس سے بہت مدد ملے گی ایٹی بیڈے ریزیسٹنس کو کنٹرول کرنے میں ہم آہ اس سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے جیسے اگر آہ دس ٹیبلٹ کی پیکنگ ہے تو وہ اسی حساب سے پوری ڈب بھی کی جانے کہ ڈب بھی ہی سیل ہونی چاہیے ایک دو ٹیبلٹ گولیاں کھلی ہم دے دیتے ہیں ایسے کوئی بھی آتا ہے وہ ہمیں نہیں دینی چاہیے اس پر وہ ایک اپنا لاعمل بنائیں تاکہ پورے پاکستان میں یہ لاغو کریں ورنہ دو ہزار پچاس کو زیادہ دور نہیں ہے پاکستانی عوام کی زندگیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ انٹی بیٹر ریزیسٹر تو اس کو سمجھیں اور یہی ایک طریقہ اس پر لاغو پانے کا کہ پوری ڈبی کی ڈبی ہی سیل ہونی چاہیے اور مریضوں کو آہ آگاہی دینی چاہیے اس حوالے سے کہ وہ انٹی بیٹر کا غیر ضروری استعمال مت کریں اور اگر کبھی کر بھی لیں تو اس کا جو دورانیا ہے اور سائے وہ پورا کریں چاہے وہ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں امید ہے آپ کو آج کے جو ٹاپک ہے انٹی بیٹر ریزیسٹر مسمد آ گیا ہوگا آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا ہے اس طرح سے آپ جو ہے نا ان اقتامات کرنے سے آپ انٹی بیٹر ریزیسٹر سے کافیات تک بچ سکتے ہیں یہ صرف فارموسیسٹی آپ کو بتا سکتا ہے گائیڈ کر سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں صرف فارموسیسٹ ہی آپ کو عدویات سے متعلق بہتر رہنمائی فرام کر سکتا ہے اس لیے عدویات ہمیشہ فارموسیسٹ کی موجودکی میں حاصل کریں یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے شکریہ